دوستو رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگ کو کلیک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار دامنی کی پلاننگ پوری طریقہ سے پھیل ہونے جا رہی ہیں کیونکہ دامنی جس سے اٹیک کروا رہی تھی اس میں رادہ کے اوپر اس آدمی سے بول دیا ہے رادہ نے کہ اگر تم میرے آس پاس بھی آئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گی تم اپنے آپ کو نہیں پہچان پاؤ گے اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی کی یہ جو حرکت ہیں ان پر کتنی آلک طریقہ سے پونڈ برام لگتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دامنی کو لگ رہا تھا کہ میں رادہ کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے سلا دوں گی لیکن دوستو ہمیں پہ پہلے سے ہی مہن کو بھی آواز ہو چکا ہے اور گنگن کو بھی آواز ہو چکا ہے کہ آخرکار کچھ تو برا ہونے والا ہے لیکن دوستو یہ اتنا برا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کیونکہ رادہ کے اوپر وہ بھی جان لے وہ حملہ کروانا کتنا زیادہ بہنکر ساویت ہو سکتا تھا اگر رادہ ہوا پہ چاکو نے ہی نکالتی تو حالکہ دوستو اب یہ سب کچھ پتا چلے گا کہ اس سب کو کرا کون رہا تھا اور انہوں سب کو کرا آنے والی خود آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گی دامنی دامنی بولتی ہی نظر آئے گی کہ یہ سب کو میں نے نہیں کرایا ہے یہ تو میرے اوپر الجام لگ رہا ہے یعنی کہ اسی طریقہ سے خالی گولی دیتی ہوئی نظر آنے والی ہے تاکہ کسی کو کسی بھی طریقہ کی خبر نہ ہو لیکن دوستو اس سب کو پتا ہے کہ رادہ سے صرف ایک ہی سکس سب سے زیادہ جلتا ہے وہ سکس کوئی اور نہیں ہیں بلکہ وہ سکس دامنی ہیں اور دامنی کو ایکسپوج ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا اب اور جلدی ہی آخر کار اپنا بھی فرمان سناتا ہوا نظر آنے والا ہے مہون مہون بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ آخر کار یہ کون کر آ رہا ہے کیسے کر آ رہا ہے کیونکہ دوستو اب آخر کار دامنی کی سامت آنے والی ہے جس کے بعد میں مہون بولتا ہوا نظر آئے گا دامنی سے کہ دامنی یہ سب کچھ میرے گھر میں نہیں چلے گا جی ہاں کیونکہ اپنے گھر سے نکالنے کے لیے بھی فرمان سنا سکتا ہے مہون ساتھ دوستو مرن عام روحیت ناغر میرے یوٹیوب چنل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں